اسلام علیکم this is me ہمار کاشف آج کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے سیدھا سیدھا اسی پہ چلتے ہیں اور کوئی آپ سے بیکار کی بات نہیں کریں گے آمنہ الیاز جو کہ ایک بہت اچھی ایکٹریس ہیں اور ان کے بارے میں اکثر وہ نیوز میں ان بھی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی ان کی کوئی ایسی ویڈیو کوئی ان کا پوسٹ ایسا ضرور ہمیں آن سکرین نظر آتا ہے جس کے بعد وہ تنقید کی ذت میں آ جاتی ہیں اور ایسا ہی ہوا ہے ابھی کچھ ان کا ریسنٹلی انہوں نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے ایک پکچر شیئر کی جو کہ کافی زیادہ بولٹ تھی اور جس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور جو ناکدین ہیں جو کہنے والے ہیں ان کے فین فالوورز انہوں نے بیجا تنقید کی اچھا اب آمنہ الیاز تک ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ایکٹرز ہیں ایکٹر ہیں ان کو بھی یہ باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بس سمجھ میں نہیں آتی اور میں یہ سوچ سوچ کے تھک گئی ہوں کہ میری جو بھی پکچرز ہوتی ہیں اس میں میری باڈی کو میرے جسم کو اتنا زیادہ کیوں اس پر ڈسکشن کی جاتی ہے دنیا میں تو اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں بے روزگاری ہے جنگ کا سما ہے غربت ہے افلاس ہے اور کہاں کہاں ظلم زیادتی ہو رہی لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے جو ہے میرے باڈی کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں سیکنڈلی جب ان سے اور ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے ایک اور پکچر شیئر کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو اس پکچر کے اندر میرے بال میری بالیاں میری خوبصورت سا میک اپ یہ چیزیں نظر نہیں آرہی نظر آرہا ہے تو صرف صرف میری باڈی اور اسی پہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو the moral of this video is بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اکثر وہ بیشتر ایکٹریس کی طرف سے اور سلیبرٹیز کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں چاہے وہ ان کی کوئی وائرل ویڈیو ہو چاہے وہ کوئی ان کی پوسٹ ہو چاہے وہ کوئی ان کی پکچر ہو ٹھیک ہے اور لوگ اس پہ جو ہے تفسرے کر رہے ہوتے ہیں سو میرا تو صرف اتنا کہنا ہے کہ ہر شخص جو ہے جو بھی کرتا ہے چاہے وہ سٹار ہو یا سلیبرٹی ہو وہ بھی اور ایک عام انسان بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے آپ تمام لوگ بھی یقیناً اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن مجال ہے کہ اگر کوئی کبھی کوئی ذرا سی بھی غلط بات کر دے تو کیسے فوراں سے ریاکشن سامنے آتا ہے نا اور اگدم سے غصے میں آ جاتے ہیں سو اب آمنہ الیاز جو کہ انہوں نے ویڈیو شیئر اپنی پکچر شیئر کی اور اس کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ویسے سوال تو انہوں نے اچھا کیا ہے کہ بھئی آپ سارے لوگ جو ہیں ان کی باڈی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ان کے بال کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں جو اتنا سلیکے سے بندے ہیں ٹھیک ہے ان کا میک اپ کیوں نہیں نظر آ رہا کیونکہ جب کوئی بھی ایک ایک ایکٹریس جو ہیں وہ کوئی فوٹو شوٹ کرواتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس فوٹو شوٹ میں کتنا ٹائم لگتا ہے گھنٹو لگتے ہیں نا اس میں میک اپ بھی ہوتا ہے اس میں بال بھی ہوتے ہیں اس میں ڈرسنگ بھی ہوتی ہے اس میں ان کی جیولوری بھی ہوتی ہے سب چیزیں ہوتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے لوگ صرف اور صرف ان کی باڈی کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور وہ کہہ تو صحیح رہی ہیں ٹھیک ہے تنقید اپنی جگہ لیکن ان کی اس ساری چیزوں کے علاوہ یعنی کہ ان کی باڈی پر ڈسکشن کے علاوہ آپ لوگ ان چیزوں پر توجہ کیوں نہیں دے رہے بھائی اتنے اچھے ان کے بال لگ رہے ہیں اتنے اچھے وہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں اتنا اچھا ان کا میک اپ ہوا ہے تو ان چیزوں کو کیوں اگنور کر دیا اس کا آپ نے مجھے آنسر دینا ہے کومنٹ باکس کے دروں کسیوں ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی سب تک کے لیے اللہ حافظ